موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو شان سہور کیسے ہیں آپ لوگ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان ایک چھٹی ملی ہمیں اور ہم نے سانس لیا کیونکہ یہ جو ہمارا روٹین ہے یہ رات کو جاگنا اور دن کو سونے والا ہو گیا میری تو پوری کائیا پلٹ گئی ہے مگر میں رات کی نیند کو تھوڑا مس کر رہی ہوں اور روزے بہت اچھے گزرن ہیں روزے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے گزرن ہیں یہ چیز جو بچپن سے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے ایک دانت کا روزہ رکھنا چڑیا روزہ رکھنا یہ ٹریننگ آپ کے کام آتی ہے اسی طرح اور بہت ساری ٹریننگ ہوتی ہے جو سپیشلی بیٹیوں کو سوچ کے کی جاتے ہیں بیٹیوں نے دوسرے گھر جانا ہے تو بڑا فوکس کر رہے ہوتی ہیں مائیں بیٹیوں کی ٹریننگ کے لیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹوں کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے خاص طرح پر آج کل کی یہ مائیں سمجھ گئیں جن کی بیٹیاں نہیں ہیں اور خالی بیٹے ہیں انہوں نے اچھے بچے تیار کرنے ہیں تاکہ وہ جو بیٹے ہیں اگر وہ صدرے ہوئے ہوں گے تو ان کی خود کی زندگی صدری ہوگی میں نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں کہ بیٹوں کو جو ہے ان کی تربیت پر بلکل بھی زیادہ توجہ نہیں دی ہوتی بیٹیوں پر توجہ دیتے ہیں تو بیٹیاں بہت اچھے سے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تربیت بہت سالڈ ہوتی ہے بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے لیکن بیٹے کے گھر میں بھی تو کسی نے آنا ہے نا اور اس کا کیوں زینہ محال ہو جائے اگر بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کچھ ایسی ایٹ کرتے ہوئے جو اس نے وہ اپنے اببہ سے اڈاپٹ کر لی ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان نہیں بندہ سو میں یہی کہنا چاہوں گی سارے پیرنٹس کو کہ آج کل specially ہمیشہ سے بلکہ آج کل بہت سارے پیرنٹس تو سمجھ گئے ہیں لیکن جو نہیں سمجھے جتنی بیٹیوں کی پرورش اچھی ضروری ہے اتنی بیٹوں کی بھی بہت اچھی پرورش کرنا ضروری ہے ان کو ویلیوز ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز ان کو عورت کا احترام کرانا بہت ضروری ہے ان کو ذمہ داریاں اٹھانا کہ کس طرح ذمہ داریاں اٹھانی ہے ان کو پھویا بنا کے پرنٹس بنا کے نہ رکھے بلکہ ان کو رفٹ آف پالیں ساتھ ساتھ رفٹ آف پالنے کے ان کو ایموشنل بھی پالیں تاکہ ان کو دوسرے کے درد کا احساس ہو ان کو ایمپیٹی ہو جیسے میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کروں گی میرا بھائی جو ہے بہت اچھا لڑکا ہے وہ ہماری بھی عزت کرتا ہے اپنی بیوی کی بھی عزت کرتا ہے بڑوں کی بھی عزت کرتا ہے ہاں وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ شاید نہیں نظر آتا جتنا میری امی نے شاید ہمیں پالا ہے مگر ویالیوز اس کو ایسی دی ہیں کہ شکر اللہ کا اس کی کوئی غلط عادت نہیں ہے میری امی میری آئیڈیل رہی ہے بچوں کی پرورش کو لے کے کیونکہ انہوں نے اتنا بیالنس رکھا پتہ نہیں کیسے رکھا اور میں پوری کوشش کری ہوں کہ ایز ماں میں ان کی جیسی ایٹی پرسنٹ تو بن سکو سو میں نورین سے پوچھتی ہوں نورین کے بارے میں تو میں بلکل بھی نہیں جانتی ہوں آہستہ آہستہ جان پا رہی ہوں اسلام علیکم نورین کیسی ہیں آپ بلکل تھی نورین آپ کیسی ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں جی بلکل سنویں آپ کا status کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ married ہیں un married ہیں married ہیں ماشاءاللہ تین بچے ہیں میری ایک بیٹی ہے she's 20 years old اور ایک بیٹی ہے 18 اور سب سے چھوٹا اپنے خدا آپ کو ڈوب مارے مطبع آپ کو دیکھنے کے بعد اتنی smart اتنی پیاری ماشاءاللہ آپ اس بات پر آپ کو مدب لائک بچوں آپ کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں دونوں ہیں سو آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے میں تو کہتی ہوں دیکھیں ماں اور جو بچوں کا relation ہوتا ہے بلکل friendly ہونا چاہیے بلکل friendly تاکہ وہ ہر چیز شیئر کرے نیدا اگر ہم ہر وقت ان کو ڈانٹ کے اور اس طرح رکھیں گے تو پھر بچے وہ شیئر نہیں کریں گے چھپائیں گے اچھے کبھی کبھار لیکن سختی بھی تو تو ماباپ کا ڈر بھی تو ہونا چاہیے وہ کیسے پھر کرتی ہیں بلکل وہ میری آنکھ سے ڈرتے ہیں میں مارتی بارتی نہیں ہوں آنکھ سے ڈرتے ہیں تھوڑا بچوں کو اگر آپ friendly رکھیں گے نیدا تو وہ کبھی بھی آپ کو اتنا مونی کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں this is the best relationship between parents and children کے friendly relationship کہ آپ اپنے ماباپ کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں کوئی بلندر کیا ہے زندگی میں فوراں ماباپ کو بتا دیں exactly یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں سکول میں کیا ہو رہا ہے کلاس میں کیا ہو رہا ہے مطلب ہمیں سکھاتے ہیں تھوڑا سا ویرنس بھی تو آگئی ہے تو ہمیں بچوں کو بتانا بھی چاہیے تو بچے بھی شیئر کرتے ہیں تو اسے تینشن پرابلم نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے ہمارے آج کی جو مہمان ہیں وہ ڈرامے میں تو بہت ہی پیارے سسر بنتے ہیں اور ان کی چہرے پر ایک صافت نیس ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جو گھر کا ڈسپلین انہوں نے اپنے بچوں میں رکھا ہے ان کا کریڈٹ ان کی امی کو جاتا ہے کیونکہ یہ خود ایتے صافت سے ہے مجھے نہیں لگتا یہ بچوں کو ڈانٹے نپٹے ہوگی نہیں مجھے بھی لگتا سو ان کی بیوی نے بڑا بڑی طریقے سے گھر کو نبھایا ہے کیونکہ میں پرسنل ہی اتنے سارے سیلیبرٹیز کو جانتی تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈسپلینڈ بیوی ہے ان کی تو ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹے کے بھی شادی ہوئی ہے وہ پوری فیملی ہمارے پاس آ جانے والی ہے نکاح ہوا ہے اچھلی اور اپنے پیروں پر بچے کھڑے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو چھوٹا سا دیکھا تھا بچپن میں اب ایک بچہ ٹی وی پہ آتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے ہیں ساونڈ کا سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیں ایسی فیل میں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے شاہن سہور میں فیملیز کے ساتھ شو کرنا بلکل سا آج ہم نے ایک فیملی انوائٹ کیے اور ان کے لئے آپ کیا پکا رہی ہیں ذرا یہ بتائیے میں ان کے لئے کیا پکا رہی ہوں میں ان کے لئے پکا رہی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن ندا جس کے لئے میں نے لیا ہے تندوری چکن پاودر ہے ٹھیک ہے دہی ہے کریم ہے آپ کا کیپسکمز ہے ہری مرچے ہیں لیسن کے وہ ہیں مطلب چوپ لیسن جائے گا سابود گول مرچے ہیں زیرا ہے تھوڑی سی کلونجی ہے کالی مرچ کا پاودر ہے اور بلیک سالٹ ہے تو یہ اس میں بنے گا کریمی تھوڑا سا دہی کے ساتھ کھٹا سبب مزہ کا بنے گا یہ تندوری چکن اور ایک میں بنا رہی ہوں چکن گارلک چیزی بریڈ اچھا تو وہ گارلک بریڈے سے فرنچ بریڈ ہم لے لیتے ہیں اس کے اندر میں نے چیز آٹ کری کریم چیز ٹھیک ہے آپ کا اس میں ہے کریم چیز ہے اس میں تھوڑا سا چیز ہے چیز ہے اور تھوڑا سا وہایٹ سا tenía اچھا بنا کر Labour میں ہے اس کے ساں پھر میں چیز کس ڈال کے اوپر میں اس کو بیک کروں گا اور ہم ایک بنارے یہ ڈرینگ اپل مہی تو اپل کے ساتھ ایک ڈرینگ بن رہا ہے اس میں لیمو پانی ہے اپل ہے اور پدینہ ہے کالا نمک ہے برف ہے کیا ریل ایپل ہوگا ریل ایپل ہے اور تھوڑا سا کیوکمبر ہے اچھا یہ تو بہت ریفریشنگ ہوگی زبردست زبردست سو جی ایک چھوٹے سے وقت پہ کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی اپنے خوبصورت گیسٹ فاملی کے ساتھ اور بہت ساری باتیں کریں گے ان سے کیونکہ وہ آپ کو انٹیویوز دیتے ہوئے کم کم نظر آتے ہیں ان کے بچے تو شاید آپ نے ایک کو سکرین پہ دیکھا ہے دوسرے بچے کو نہیں دیکھا آج ان کی بہو بھی ساتھ ہیں سو ان سے بہت ساری گپ شپ ہوگی بتائی دیتی ہو آپ کو میں نے اپنے انسٹا پہ تو لگایا ہے آج خالد انم کی فیملی ہمارے ساتھ ہے کتنے سوفٹ سے ہے نا وہ اصل میں کیسے اببہ اور سوسر ہیں آئیے ان کو بلا کے پوچھنے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور بہت کنٹرول کر کے مجھے گوڈ مارننگ کو ادھر کر کے شانے سہور بولنا پڑتے ہیں اس لئے مجھے آپ کو لگ رہا ہے میں اٹک رہی ہوں ہاں میں اٹک رہی ہوں لیکن اب میں نہیں اٹکوں گی کیونکہ بلکل گھر جیسا محول ہونے والا ہے اور یہ میری فیوریٹ چیز ہے فیملیز سے آپ کو ملوانا اور ابھی جس سیلیبرٹی کو میں بلا رہی ہوں انہوں نے اپنے بہت سال اس انڈسٹری کو دیئے ہیں اس انڈسٹری کو اس طرح دیئے ہیں کہ بچوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتا لیکن یہ وہ پسنیلٹی ہے جنہوں نے بچوں کے لئے بہت کام کیا ہے اور انہوں نے کیا 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 ہے اس انڈرٹینمنٹ انڈسٹری کے لئے ہم نے ایک پیکج ان کے لئے تیار کیا ہے آئیے وہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے شوپے انوائٹ کرتے ہیں کسان میڈیا انڈسٹری میں موجود ہر فن مولا شخصیت چاہے سنگنگ ہو پروڈکشن ہو ریڈیو پریزنٹنگ ہو یا پھر بات ہو بہترین ادھاکاری کی آپ نے اپنے کیریئر میں بچوں کی آگاہی کے لئے خوب کام کر رکھا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے کیریئر میں کئی مشہور زمانہ ٹی وی ڈراماز میں ادھاکاری کرنے کا اعزاز بھی موجود ہے جس میں ڈراما سیریلز احساس سلا کہی ان کہی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو اس شعبے میں بہترین کام کرنے پر تمگائے حسنکار کردگی سے بھی نوازہ جا چکا ہے آج آپ شان سہور کی زینت بننے جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے صاحبزادے بھی والد کے نقشے قدم پر رواں دواں ہیں اور میوزک کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ انڈسٹری میں کام کرتے دیکھے جا سکتے ہیں ڈراما سیریل چمک تمک وحشی نفرت اور سنفے آہن میں آپ کے صاحبزادے کمیل انم کو ادھکاری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویلکم دی تو ہم ویلکم کریں گے خالد انم وید فیملی جس میں ہیں امر انم اسفہ امر این کمیل انم اسلام علیکم رمضان مبارک رمضان مبارک یہ ایک چھوٹا سا توفہ آپ کے لئے یولو سمارٹ ووچ کی طرف سے دیزائنر پریمیم کلیکشن اور اممار اور اس طرف پہلے بہو بہو کے لئے اسفہ کے لئے یولو سمارٹ ووچ پریمیم سمارٹ ووچ دیزائنر کلیکشن اور یہ آپ کے لئے دولا جی دولا میا چلو راو در رکھ دو سامنے آجا اور اور یہ جو ہمارے ایکٹر بھائی ہیں ایکٹر بچہ ہے ہمارا کمیل کے لئے و ب بائی ہمانی جی سب سے پہلے تو تھانکیو آپ لوگوں کا نہیں بھئی ہمیں مزا نہیں آرہا کیونکہ ہماری بیگم کی طبیعت نازاز ہے وہ نہیں آسکی بڑا ہمیں دکھو رہا میں وہی تو میری تی اچھی ان سے دوستی ہے ہاں ورنہ یہ وہاں ہوتے میری دوست نہیں آئی یا بس دعا کریں اللہ سہید دے تو بس آپ لوگ بھی دعا کریں کیونکہ آج کل وائرل اتنا پھیلا ہاں ہے ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوئی سو آپ کے گھر میں پہلی بیمار ہوئی ہیں ابھی نہیں نہیں ہم تب گزر رہے ہیں اس سے تب گزر چکے بھائی آپ کو ہم بہت مس کریں گے اور آپ کو پورے پروگرام میں تیمینہ جی ہچکیاں آتی رہیں گی آپ دیکھ لیجے گا سو جی اچھا جی شروع کرتے ہیں آپ ہیں بڑے بیٹے ہے نا جی اور آپ ہیں بڑی بہو جی اور کمیل چھوڑتے ہیں جی سو کتنا ڈفرنس ہے کمیل اور دو سال کا عمر میں عمر عمر میں عمر کر رہی ہوں ہاں کچھ لوگ اس کو عمر بولتے ہیں کچھ لوگ عمر 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 جناب عمر یاسر سے ان کا نام عمر اچھا 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 سو دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے دو سال کا جی دو سال اور آپ کا تو پتہ ہے کمیل کہ آپ ماشاءاللہ ڈراما انڈسٹری میں اور کافی کام کر رہے ہیں اس وقت ابھی کتنے عرصہ ہوا ہے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہے دو سال ہی ہوئے دو سال ہوا ہے اور عمر عمر کیا کرتے ہیں عمر عمر کیا کرتے ہیں میرا اپنا سٹوڈیو ہے اچھا میزک پروڈکشن کا کام کرتا ہوں ساونڈ اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی ساونڈ بہت سارے آرٹسٹ آج کل کے جتے ہیں ان کے ساتھ پروڈکشن ان کے لئے گانے میں آنا اچھا اپنے بھی گانے میں آنا اچھا 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 زبردست اور اسفا جو ہیں وہ بھی پروفیشنل ہے بھائی ہاں بھائی آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی جانے مانے نیوز پیپر میں جرنلسٹ ہے جی ایسے ہی ہے سو ابھی اگدم میں نے کہا اللہ ہمیں شادی میں نہیں بولایا ابھی سے نکا ہاں تبھی سے میں ڈرگئی انشاءاللہ جنوری میں اگلے سال بلکل ہم نے رخشتی کرنی اس پر دھون دھڑکا میں نے کہا انہوں نے بھی فزیلہ اور کیسر کی طرح چپ چاپ شادی کر دی وہ سال میں میرے رشتدار سارے جمع ہو گئے تھے کہنے دار سے بھار آگے تو میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے سب کی بلیسنگز بڑوں کی لے کے لکھا تو کری دیں بلکل بہت اچھا کیا بہت نیک کام سو کہاں دونوں ملے تھے چلو بتاؤ بھئی امار تمہارا انٹیو ہے آج ہاں ہم لوگ یونیورسٹی میں ملے تھے ہاں فرس فرس ٹیئر امیورسٹی اچھا بس وہاں سے دوستی شروع ہی اچھا بس پھیل تو تمہیں لگا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے امی کو بتایا امی سے تو دھر لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو وہ تھوڑی سخت مزاج ہے امی سے دھر لگتا ہے لیکن ابو کو بتایا کہ امی کو دونوں کو ہی بتایا دونوں کو بتایا so انہوں نے کچھ کہا تو نہیں کہ ابھی لکھے تو آپ تو نہیں آپ تو بہت صاف توサر ہوتے لیکن تحمینا جی تھوڑی سی ان کو ان کی جو ایسی ہے ان کو تھوڑا سا ڈسپلین رکھنا پڑتا ہے وہ صدی سب کھو تینوں لڑکوں کو ڈسپلین رکھتی ہیں لیکن اس کے بغیر کام نہیں ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا Jadi پھر کیسے امی کو بتایا اور ابو کو بتایا نہیں بس ہم کافی ٹائم سے we were seeing each other بس وہ ایک ٹائم آ گیا تو تو ملتی جلتی رہتی تھی ان لوگوں سے ان کے اممہ اببہ سے جی جی بلکل ملنا ملانا تو رہتا ہی ان کو پتا تھا کہ بھی یہ they are friends جی جی بلکل سو کوئی ساماج کی دیوار نہیں آئی مطلب اتنی مشکل نہیں ہوئی ہم نے فائنلی ان سے پوچھا جب وہ ٹائم آیا میں نے کہا بھئی اسی سے کرنی ہے تم نے شادی سیلیس ہوئی تو تو پھر بلکل نکاح کرلو یار سب آئے میں خوبیاں ہی ہیں سب cousins آئے میں ہیں باہر سے بچہ رہے گا سب کے سامنے سب کی دعاوں میں کام ہو جائے گا آپ اور تیمینہ یہ سکول آف تھوٹ ہے کہ بچوں کی شادی کوئی بات نہیں جلدی ہو سکتی ہاں تیمینہ نہیں ہے تیمینہ اس معاملے میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ کہتی ہے بھئی اس قابل ہو جائیں پیروں پر کھڑے ہو جائیں میں ہوں کہ کر دو جو نصیب میں ہو جائے گا تو آپ کیسے منا لیتے ہیں تیمینہ کو آرام سے بچاری اتنی سویٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ چلو وہ مان جاتی ہے اس کو بھی پتا ہے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتی دیکھیں میں نے کہا تھا نا آپ کو روک جائے میں نے کہا نہیں نہیں پھر وہ مان جاتی ہے بچوں کی خوشی کے آگے کیا ہے سارے پیرنٹس کو ایسی ہی سوچنا چاہتی ہے ہمارے تو یہ کہیں گے اببہ گردہ دے تو گردہ لو گردہ دے تو ہر مہاں پیسے ہی ہوتے ہیں دوستی ہے آپ کی بچوں سے ہاں بے دہا کمیل بیٹھا وایا چپ بلکل چپ بیٹھا وایا اور اسفہ بہت پیاری بچی ہے اسفہ بہت محبت والی ہے بہت گھرستی والی ہے اور تیبینہ بھی چونکہ پروفیشنل لڑکی ہے تو اس کو احساس ہے کہ پروفیشنل لڑکی ہوتی کیا جیسے آپ ہے ورکنگ وومن ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ ورکنگ وہ مجھے بہت اچھی مادر بنتی ہے کہ ان کو منجھ کرنا آتا ہے چیزوں کو تھوڑا نا کہ گھر کو کیسے منجھ کرنا ہے بچوں کو ساری عمر جیسے تیمینہ بھی ورکنگ رہی ہیں بلکل بلکل ابھی بھی ہے تو بلکل ابھی بھی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے منجھ والی جو ایک سکیل ہے وہ تھوڑی زیادہ آجاتی ہے بلکل زیادہ آجاتی ہے ہاؤس فائفز کے مقابلے میں کمیل سے آپ کس پوچھ رہی تھی ہاں میں کمیل سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کمیل اممار نے تو دکھائی جلدی تو کمیل نے کتی جلدی دکھانی ہے یا اس کو نہیں اپنا کریئر ابھی بنانا ہے ایک پورا ایک سرٹن منزل پہ پہ پہنچ کے اس کے بعد بھئی شادی کا سوچیں نہیں میرے خیال سے اگر اگر ڈیسائٹ کرلوں گا کبھی کوئی اتنی کوئی پسند آگئی تو کرلوں گا اتنی کوئی پسند آگئی کہ اس کو بیگم بنا لوں میرے حساب سے تو یہی ہے یہی ہے چانس رمیس کرنا چاہی ہے نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کریئر بن ظاہر ہے وہ بھی فوکس سے بڑھائی تھی یہ دو سپریٹ چیزیں ہیں چیزیں ہیں آپ کا سکول آف تھوٹ کیا ہے کمیل آپ کو لگتا ہے کہ شادی جب بھی انسان ریڈی ہے اس کو کر لینی چاہی اچھا مطلب آپ یہ سوچتے ہو جیسے آپ کے فادر بھی اس فیلم ہے مدد بھی اس ٹیم میں ہے تو کمیل کو اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے یا کبھی کبھا ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ اس کام نہیں ڈیس ایڈوانٹیج ہے سچ کوئی نہیں ہوا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ خالدہ نمائن تیمینہ خالد کہ آپ بیٹے ہیں مگر at the end of the day I think جو ساری مہنت ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جو کرنی ہوتی ہے کیونکہ سکرین کسی کو محف نہیں کرتا اور اگر آپ آرڈینس آپ کو پسند کرے گی تو پھر آپ کو اور کام ملے گا ورنہ اور کوئی اس کا مہاباپ کی وجہ سے چانس تو مل جائے گا لیکن لوہا خود منوانا پڑے گا مہنت سے بلکل بلکل اگر آپ کیونکہ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کتنے کتنے سیلیبرٹیز کے سٹارز کے بچے آئے فلاپ بھی ہو گئے کچھ کام نہیں آتا تھا اچھے جیسے کمیل آپ کے بچے ہیں تو انہوں نے دیکھا اپنے امم ابا کو اس فیل میں تو وہ اس فیل میں آ گئے آپ کیسے آئے تھے اس فیل میں بائی چانس بائی چانس مجھے میوزک نہیں کوئی بھی نہیں تھا فوجی فاندان میں بھی فوجی تھا لیکن یہ کہ میوزک کا چونکہ شوق تھا گٹار شروع سے اچھے آپ پروفیشنلی آرمی میں تھے کیا جی میں ایز 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 بھڑتی ہوا تھا آئی ایز ایز بھی پاس کیا تھا این کیڈٹ سکیم ہوتی تھی ایک ابھی بھی ہے نیوی نیول آفیسر اچھا کیونکہ اس زمانے میں میری والدہ نے کہا تھا کہ نیوی جو ہے وہ صرف کراچی میں تھی تو انہوں نے کہا میں یہی کراچی میں رہنا چاہتی ہوں تو تم نے بھی جوائن کرو اور ہوتا ہے جس فاندان میں جو باپ دادا ہوتے ایک تو نکلتا ہے میرے بڑے بھائی میڈیکل ہی انفٹ ہوئے آنکھیں کمزور تھی اس سے چھوٹے جو ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ پہ فیل ہو گئے سو میرے پر بڑا برڈن تھا کہ یار مجھے کرنا ہے تو میں نے سارے ٹریس پاس کر لیا آئی سیس بی پی تو ہو گیا تھا بڑ یہ کہ پھر کریں گے پھر ہم دونوں یہ کریں گے کیونکہ شیئی سیڑ کہ بھائیٹ یونی فارم بڑا اچھا لگتا ہے نیوی والوں کا شو ایک آدمی کرتا ہے ماں کے لئے کرتے ہیں کتنے آپ لوگ سبلنگز ہیں ہم لوگ سکس تھے جی ابھی میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا کوویڈ میں پہلی لہر میں اللہ غریقی رحمت کرے ماشاءاللہ پانچ ابھی موجود ہیں کتنے بھائی کتنی بہنیں 3-3 ایکوال بیلنس تین بہنیں اور تین بہن سو آپ کیسے ملے سے تیمینہ جی سے تیمینہ جی سے تیمینہ کی چونکہ پیرنٹس شو بیز کے تھے وہ شوز وغیرہ کرتے تھے بس اس دوران ہو گئی تھی لیکن آپ شو بیز میں آ چکے تھے میں شو بیز میں آ چکا تھا مینز کہ ابھی ٹی وی پہ نہیں آیا تھا یونیورسٹی میں میری دوستی تھی یہ اللہ دیتا فیملی سے اشرت اللہ دیتا جاوید اللہ دیتا اختر اللہ دیتا یہ میوزک میں ہے جی میوزک کے ہمارے بہت بڑے نام بڑے نام کمپوزرز ہیں اس زمانے میں سارے ہمارے آرٹس جو تھے بڑے وہ شوز کیا کرتے تھے کبھی بشرہ انساری کا شو ہو رہا ہے کبھی شفی محمد کا شو ہو رہا ہے تو اس میں یونیورسٹی کے ویکنڈ میں ہمیں موقع مل جاتا تھا وہ بیٹھ تھا چلو تم بھی گانا کاؤ چوک تھا تو وہ اس روانے میں وندوں میں کانا راجہ انگریزی گانا کانا کانا کسی کو آتا نہیں تھا میں گا لیتا تھا تو وہ مجھے اس کے لیے لے جاتے تھے اور وہ اس دوران انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے شوز میں آئیے کنہوں نے دیکھا تیمینہ کے گھر والدہ آنے اچھا اچھا کہ ہم بھی کرتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ کرتے ہیں اچھا یہ لوگ شوز آرگنائز کرتے تھے جی جی بہت بڑے بڑے شوز کرتے تھے کیونکہ ایٹیز میں بڑا اچھا زبانہ تھا جب سینماز بند ہوئے تھے تو وہ شوز لوگوں نے کرنے شوز ویرائیٹی شوز ہوتے تھے اچھا اچھا اور سارے ٹیلی ویژن کے آرٹس جو تھے وہ شوز یہ کرتے تھے ٹی وی ایک پی ٹی وی تھا ایک پی ٹی وی تھا آپ گھٹار بجاتے تھے اور تھوڑا انگلیش سٹائل میں گالہ گاتے تھے تو وہ بس وہاں سے پھر تیمینہ سے دوستی ہوئی ان کے شوز ان کے امی اببو کے شوز کرتے کرتے گھر کی بیٹی سے دوستی ہوئی تیمینہ نے پھر وہ لگی دی کہ اچھا میں تو اب شادی کریں لگ ہوں آپ نے نہیں کہلی تو میں در گیا میں نے کہلے نہیں ایکنی اچھی لڑکی لکلنا جائے ہاں سو پھر ہم نے پروپوز کر دیا آپ کی ڈرامو میں آنے سے پہلے آپ کی شادی ہوئی ہاں اس دوران نہیں ڈرامو میں آنے سے پہلے شادی پھر ڈرامو میں آ گیا تھا آ گئے تھے ہاں شادی سے پہلے ہی آ گیا تھا شادی سے پہلے سائرہ کازمی سب سے پہلے لے کے گئی تھی مجھے ٹی وی ایزا سنگر کن نے بھی آپ کا گانا سنا تھا ہاں گانا سٹیج تھیٹر پہ اچھا تھیٹر میں یاسپی اسمائل لے کے گئی تھی وہاں سے سائرہ کازمی نے پک کیا ینگ ترنگ پروگرام تھا تینہ سانی اور میرا پہلا پروگرام تھا گانے سے شروع کیا ہاں پھر ایزا سنگر میں ابھی آپ نے لگایا بھی تھا ابھی سلطانہ صدیقی نے وہ شروع کیا ہوتا پروگرام اور اس کے بعد شہزاد خلیل نے پہلا ڈراما دیا احساس پھر دن ایٹ سٹارٹڈ پھر بختیار صاحب شہزاد خلیل ساری جتے برگر ڈرامے ہوتے تھے خالد انہم اس میں ہوتے تھے ہاں جو ان کے لیکن سب بہت اچھا کھا پی ٹی ٹی کا وہ گولڈن ایرا تھا بیل کو بڑی پروفیشنل کام ہوا کرتا تھا ہاں ہر آدمی اپنی فیڈر میں بیچ میں آپ تھوڑے دنوں کے لئے کہیں غائب بھی ہو گئے تھے آپ آن این آف بیچ میں کیا کرتے تھے میں پھر یونیورسٹی پڑھانے لگیا میں کچھ اور کرتے ہیں یونیورسٹی میں آپ کیا ایکٹنگ پڑھاتے تھے ہاں تھیئٹر ان میوزک میں اچھ اوڈی تھا ہیڈر اے دیپارٹمنٹ نیچ کمیونکیشن میڈیا سٹاڈیز تو بچوں کے لئے بھی آپ نے کافی کام کیا بچوں کے لئے تو بہت کیا بتائیں نا اس کے بارے میں بچوں کے لئے تو سٹارٹڈ آف وہ پپٹ شوز ہوتے تھے پھر سیسیمی کا پہلا اردو ورزن ہم نے کیا تھا ایک سو چھے اپیسوڈز تھی پھر اس کے بعد پی ٹی وی بھرا سیسیمی اردو میں آپ کلتے تھے تو پروڈکشن میں ساری آپ دیکھتے تھے جی جی ہماری یہی پہ ہوئی تھی زنفر علی نے کیا تھا وہ صفی قریشی فاؤنڈیشن کیلئے علم فلم ہم نے ایک پورا ڈپارٹن بنایا تھا شویب حاشمی صاحب کو ہم لے کے آئے تھے اور سارہ اس کا میوزک گانا یہ میں وہ سب میں کرتا تھا یعنی جب آپ ڈراموں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو پھر بھی آپ کام کر رہی ہیں میرا پیشن ہے کہ بچوں کے لئے لازمی ہمارے یہ بس یہ افسوس ہے مجھے ہر چینل والے سے کہ there's so much to be done for children ہم نہیں کرتے for some reason ہوگا مجبوریاں ہوتی ہیں so آپ ہمیشہ سے بڑا kind hearted بڑے soft آپ کی appearance ایسی ہے اب وہ characters بھی زیادہ تر اسی طرح کے مل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ظالم بیری ہے تو اچھا والا سسر یہ ہوں گے اب میں اس پر آ رہی ہوں کہ آپ جب یہ بچے چھوٹے تھے اور یہ بتائیں گے چلو کمیل اور امار شروع ہو جاؤ اور اب تو کچھ آپ کو بھی پنا چل گیا اببہ کیسے ہیں یہ بھائی اببہ is the best father مطلب کہ جیسے چھوٹے آپ لوگ چھوٹے تھے اس وقت اببہ سے آپ کیا کیا فرمائشیں کر سکتے تھے کچھ بھی کچھ بھی آپ بول ستے تھے اور بابا آپ پورا کرتے تھے اچھا تیمینہ کہتی ہے نا اس کو یہ بڑا چلاک تھا تیمینہ مانا وہ ڈسپلین کرتی ہے نا وہ اچھا کرتی ہے بہت تو وہ ڈسپلین کرتی تھی تو ممک چلی جاتی تو وہ بابا کو پلیس کی ضرورت ہی نہیں تمہیں کہہ دیا ہو جائے گا تو وہ واپس آتی تھی مجھے بھی ڈانتی تھی اس کو بڑا چلاک تم میں نے منا کیا تھا تم نے کیوں کیا اور اور کمیل کے بارے میں بتایا کمیل میری جان کا ٹکڑا ایک دفعہ میں یہ یاد ہے میں کبھی نہیں بھولتا کوئی بات ہوئی تو گھر میں دونوں بھائی بہت آپ پر شکر ہے کہ کھیلتے رہتے تھے نا ہمارے بچے کبھی روئے نہیں تیمینہ نے ایسی تربیت کی تھی کہ ان سے ریزن ہی کرتی تھی کوئی یہ فرمائش کرتے تھے تو ابھی بھی پوچھتی تھی کہ کیوں چاہیے یہ چیز وہ ریزن کر کے کہ نہیں اس دفعہ نہیں یہ کر لو تو پھر وہ اوارڈ کہ یہ اتنے نمبر آ جائیں گے یہ ہو جائے گا تو یہ بگڑے ہوئے نہیں تھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے so all goes the credit goes to the mother yes ماشاءاللہ اس میں یہ تھا کہ کمیل کو میں نے کہا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے جب یہ ہوا تھا کیوں کہ مجھے لگا آپ ڈانٹیں گے ایسے روکیس نے مجھے کہا اور میں نے کہا دل میرا پگھل گیا میں نے کہا رہے یار کیسے ڈانٹیں سو زیادہ ڈانٹ امار چونکہ امار کو زیادہ ڈانٹ امار بڑا بیٹا ہے نا بلا وجہ ہی بڑے بیٹے سے زیادہ امیدیں لگتی سارے ماں باپ ایسے کرتے ہیں بڑا بچے کو نا اگزامپل سیٹ کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں مجھے لگا کہ امار نے مجھے کمپلیٹ کیا نا I lost my parents at a young age I was 12 when my father died I was 17 when my mother died then I was living alone and then he came into our life تیمینا came and he came so میرے لے بہت بڑا ایک اللہ کی بلیسنگ تھی ٹھیک ہے نا and then he joined تو میری تو وارے نیارے ہو گئے مجھے تو کسی چیز کی اب ضرورت ہی نہیں ہے میرے بازو میرے پاؤں میرے ہاتھ میری آنکھیں میرے کان یہ دو ہیں so I can't tell you the feeling of completion جو ہے یعنی اللہ کا جو احسان اللہ نے مکمل کیا وہ ان کی شکل میں میرے لیے تو اور راضی بات ہے ماں کے لیے بھی and I've got the the best wife anybody can have ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیمینہ جی آپ کو بہت ہچکی آرہی میں ایک بریک کے بعد آرہی ہوں پانی پیئے جا کے اب ان بچوں کا آپ cross examine کریں اچھی طرح بلکل تو اس کے بعد جو ہے اب ہم امار اور بہورانی ہماری تو وارے نام جو ہے اسفا در کے مارے غلط نہیں جاری امر نہ ہو جائے کہ ہی در کے مارے فریش پیشن میں کیونکہ میں نے اسفا سنایا اسفا پہلی دفعہ سنایا تو وہ ہے اور کمیل ریڈی رہو آپ دیکھ رہے ہیں شانی سہور خالد انم کے بچوں کے بہو کے ساتھ اور ہم ان کی بیوی کو مس کر رہے ہیں بار بار میں کہتی رہوں گی ہم بھی مس کر رہے ہیں ہم بھی مس کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کچھ سوال مجھے کرنے بچوں سے ہاں یہ میرا کارڈ کچھ سوال ہیں جو بچوں سے کرنے اور بچوں تم لوگوں کو بولنا ہے آپ پوچھیں بلا روک ٹوک بولنا ہوں بلا روک ٹوک اور تم بھی شامل ہو سکتی اگر تمہیں تھوڑا پتا ہو برنہ میں سے تمہارا فائدہ ہوگا میں ساری باتیں پوچھ لوں گی کیونکہ تم نے ان کے گھر جانا ہے رخصت ہو کے تمہیں پتا چل جائیں گی پتا چلنا چاہیے ہو سکتا ہے اور تمہیں پتا نہ ہو یہ باتیں what you're getting into you should know so تمہاری help ہو رہی ہے اوکے پہلا سوال زیادہ تر امی اببو کی بحث اکثر کن باتوں پہ ہوتی ہے امار این کومیل امار بتاؤ سیاست پہ کافی ہوتی ہے سیاست پہ different point of views چلو ایک پہ یہ بات ہوئی پھر اور بہت لنبی لسٹ ہے دوسری بات تم بتاؤ timing پہ ہوتی ہے جیسے کہ ان کو ہر جگہ جلدی جانے کا وقت پہ جو card پہ time ہوتا ہے مگر آپ کو پتا ہے card پہ time کی کوئی value پاکستان میں تو ہے نہیں تو یہ بہت کے دے جلدی کرو جلدی کرو مجھے بیماری اب اپس پر پہنچ گئی اچھا ایک یہ دوسری چیزی ہو گئی تیسری چیز تیسری بتاؤ بھائی تم بتاؤ تیسری چیز تمہیں تو ابھی نہیں پتا ہوگا نا نہیں نہیں یہ بتائیں گے ہاں بھائی تم نہ بتاؤ یہ رشتہ بڑا نازک ہے یہ کساز بھی کبھی بہوتی کیوں کہ ساز سے کبھی بہوتی میرے خیال سے دو کافی نہیں دو اور بتا دو ایک تمہیں بتانا ہے ایک اور تمہیں بتانا ہے چلا بتا بھائی امار ڈر ہو نہیں میں نہیں امار میں اور خالد جی تمہارے ساتھ ہیں تم لوگوں پہ بھی تو ہوتی ہوگی بچوں پہ بھی ہوتی ہے ایک تو بتائیں بچوں پہ بھی ہوتی ہے یہ تھوڑے کیا کیا کر دی Facial کیا کر دیتے ہیں کنید اب ihrer تک bird اس پر بھی ہوتی اچھو کو بکھاڑ دو کے اس پر بھی ہوتی ہے بہت پڑھائی پہ ہوتی تھی بہت پڑھائی پہ ہوتی تھی اچھے پڑھائی پہ ہوتی تھی پڑھائی پہ وہ también بہت سخت وہ مامہ زادہ Mackson ببیدہ میں بیدتے ہیں کبہ نہیں پڑھتے ہیں یہ جوڑی عمیانہ صحیح بن Servis بناتا ہے یہ تو ہے یہ تو ہے چلو ہمیں اگلے سوال پہ چل رہے ہیں اچھا غصے میں اممہ کیا دھمکیاں دیا کرتی تھی بچوں کو بھی اور بچوں کے اببہ کو بھی غصے میں دھمکی جب سکول میں تھے تو بھار جانا بند کر دیں گی گراؤنڈڈ ہو جائیں گے فون تو اس وقت اتنا نہیں تھا پلی اسٹیشن بند وہ بند ہو سکتا تھا اور ان کے بہت ساری چیزیں فیصلہ میں تو بول نہیں سکتا اچھا اور آپ کی بھی پھر مجال نہیں ہوتی یہ ہمیں پیکٹ تھا کہ جب ایک کوئی فیصلہ سنا رہے گا دوسرا چپ کر جائے گا تو جیسے یہ آنکھوں پلٹ کے آپ پہ دیکھتے تھے معصوم شکل بنا کے تو میں بھی ہوتا رہی معصوم تھا آپ بھی انہیں کی فیرس میں کڑے ہو جاتے تھے ہماری بچپڑ کی ویڈیو ہے ان کی اب کبھی تبھی دکھائیں گے رمضان ہی کی ہے تو کمیل چھوٹا ہے یہ بڑا وہ تھا نا جھگڑے والا یہ بجانا معصوم میرا بچہ چپ کر کے اب دے ٹوئی سے کیل رہا تو تہمینہ میں نے ویڈیو کیا ہوں میں ویڈیو بنا رہا تھا تو تہمینہ چاٹ بنا رہی ہے فروڈ چاٹ روزہ رکھا تو وہ کہے آنکھے سے چیزیں چھین رہے امار سے یہ کہنا نہیں مجھے میری گاڑی ہے میری تو اس نے کیا تو اس نے آنکھے اس کو مارا سر پر گاڑی ماری تو یہ رویا مجھے تہمینہ نے اصل میں اس کی پیدائی سے پہلے کہہ دیا تھا کیونکہ امار وہ اپلے آئے اور سنٹر اف اٹرارکشن پورا میرا گھر تہمینہ کا گھر وہ امار پہ فوکسڈ اس نے کہا میرا دوسرا بیٹا آنے والا ہے پیداونے والا ہے کسی نے اگر اس کو اگنور کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو تہمینہ نے اس کو امار پہ لیا بچپن پہ تہمینہ اس کے ساتھ لیتی دی میں اس کی رہنے کہ جب اس نے اس کو مارا تہمینہ نے کہا میں نے کہا ترشان میادی امار مہارا اس کو وہ رکارڈ ہوا آنے والا ہے چڑھا رہا ہے کیا کہ رہا ہے میں نے کہا اس نے مہارا تہمینہ دیکھ رہی ہو وہ رو رہا ہے تو بچوں ہی پہ ہمارا ایسا تھا ماملا وہ رکارڈڈ ہے اہا ایسا ہوتا ہے نا کہ پارٹی بنتی ہے تو امہ اببہ کی لڑائی ہوتی تو کمیل یہ تم امہ کی سائد ہوتے اور امار تم اببہ کی سائد ایسا ہوتا ہے اب تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں پتہ کلی سے نکل جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ چپی سائی ہے ہاں ہاں کبھی کبھار نہیں ہمیشہ ہی دیکھو لیکن جب سینسبل ہوتے ہیں نا تاب ایسا کرنے لگتے ہیں ورنہ جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو نہیں پتا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے تو کیا اس وقت جھکاؤ ہمارا اببو کی طرف تو دار تمہارا امی کی طرف مگر ایسی کوئی ہمارے سامنے ایسی وہ نہیں ہمیشہ ہم نے بیلنس کی کوشش کی اور رکھی ہے دونوں ہمارے دل جگر کے ٹکڑے ہیں اوہے اوکے یہ تو میں نے آپ سے تو پوچھ لیا کہ امی آپ کو کیا دھمکیاں دیتی ہے آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا دھمکیاں ملتی ہیں یہ میں پتا نہیں ستا تو 302 کا کیس بن جائے گا دھمکیاں سے ملتی ہے نہیں نہیں خیوینہ is the most wonderful human being بھی دھمکی نہیں دیتی I am sure اس کو اس نیج تک میں لاتا ہوں گا اس پہ وہ بیزار ہو جاتی ہوگی اس کی اس کی کوئی battle پرسنل نہیں ہے اس کا سارا فوکس گھر گھر کا ڈسپلین کس کو کیا دینا ہے آپ کو میں ایک چیز بتا ہوں یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے میں بہت سے بات ہے لاو بالی ہوتا تھا ہوں بھی اب تو اتنا نہیں ہوں میرے سارے گھر والوں کی ایک ایک بچے کی بڑے کی کارزنز کی سب کی بردیز اس کو یاد ہے رکھ رکھاؤ رکھ رکھاؤ بلانا کھانا میں بڑا بیزار کو یار ابھی تو ہم سب بیزار آتے یار ابھی تو کھانا کھایا ان کے ساتھ پھر دوبارہ کی بڑی نہیں اس نے رکھا وایا کہ کھانا عید پہ آنا ہے تب ایک دن ہم جائیں گے ایک دن وہ آئیں گے سب سے اس کو دینا ہے اس سے لینا ہے اس پہ وہ چیز بڑی ہے تو وہ that is something جو ہم اس سے سیکھنی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جوڑ کے رکھنا کہ ماں موتیوں کی کتنی پیاری کسی نے بات کی تھی کہ ماں ایک مالا کی طرح ہوتی ہے وہ سب کو ایسے پیروہ کے رکھتی ایک کھٹے رکھتی ہاں یار بس ماں اللہ سلامت رکھی سب کی ماں بلکل وہ نہیں ہوتی نا سب جو تذبیر ٹوٹ جاتی ہے دانے بکھر جاتی ہے جب تک کہ کوئی ماں جیسی روپ نہ دھار لے اگر جیسے ہماری امی چلی گئی تو ہماری ایک بہن نے ماں کا روپ دھار لیا کہ اکھٹے رکھو جیسے ہماری ایک شروع میں ہمار جب ہوا تھا تو وہ ایک ماں سے آتی تھی فاطمہ بھائی بڑی اچھی تھی بچاری وہ کہتی تکھالے تجھ میں مامتہ زیادہ ہے وہ تھی وہ میمن گجراتی میں نے کہا چاہے ہے وی فیل کہ مامتہ ضروری نہیں کہ ہر عورت میں ہو آدھی میں بھی ہو سکتی ہے وہ تو ایک سیلنگ ہے اور پتے جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں جوڑے تم لوگ بچوں سننا آئیے تم لوگ زاہر ہے ماشاءاللہ نئے زندگی میں قدم رکھ رہے ہوں ابھی نکہ ہوا ہے انشاءاللہ رکستی ہوگی سو کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے میاں بیوی کو لیکن ایسا نہیں ہے opposites attract اگر ایک تھوڑا kind ہے ایک تھوڑا دھیما ہے تو دوسرے کو discipline اور سخت ہونا پڑتا ہے سو آپ اگر ایسے marriages دیکھیں گے جو ماشاءاللہ لمبی marriages چل رہی ہیں تو آپ کو دونوں جو personalities ہیں میاں اور بیوی کی different tether ہیں میں اور میرے husband بالکل different گھر کو رکھنے میں عورت زیادہ قربانی دیتی ہے زیادہ sacrifice کرتی ہے اس کا زیادہ ہاتھ گھر بنانے والی ہی عورت ہے مرد نہیں بناتا مرد کی تو مزاج میں نہیں ہے نا عورت گائیڈ کر دے گی اور ہم اللہ کا شکر ہم یہی کہہ دیں مرد گائیڈ ہوتا ہے تو گھر چلتا ہے میں تو یہ ہوا کرتا ہوں ان کے سامنے سب کی کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو جیسے مجھے تُنے میری بیوی دیئے ان کی بیگماد دونوں کی ایسی ہی ہوں کیا تہمینہ جی آپ نے مس کر دیا آپ کے میاں فل رومانٹک ہوئے میں رومانٹک ہوئے میں ریالیسٹک رومانٹک ایکچولی شاہدی کتنے سال بعد ماشا اللہ this is رومانس جو آپ کے سامنے جوڑا ہے کتنے سال پرانہ 30 30 پلس چاہدی کو اور اس سے پہلے درسال کی جان پچان چالیس سال پرانہ کپل ہے آپ کے پاس آپ بتائیں آپ لوگ کپل پرانہ کپل 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 ہاں بھئی امار تم سو جاتے ہو اسوا میں تمہیں ہلک ٹائم پر بلالیا نہیں کوئی نہیں سوتا ہی ہمارے سامنے سوتا ہی یہ بچپن میں بولتا تھا جب سے بڑا بولنا چھوڑ دیا تم اس کو مارتی ہو کیا بولنے سے رکتی ہو نہیں ایسا کچھ بھی تم ہی بتا دو اسوا تم بتا دو کیونکہ یہ کم بولنے والا ہے میرے پورا دن میرے پاس کبھی کبار تم دونوں میں بولنے والا زیادہ کون ہے یہ ہے دیفنی میں زیادہ بولتا ہوں اور یہ جیسے مجھے کم جواب دے رہا ہے تمہیں بھی کم جواب دیتا ہے کی نہیں نہیں میوزک کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ بولتا ہے اچھا بیسے میوزک کی نو ہاؤ کافی حد تک مجھے بھی ہے تو تم کر سکتے ہو مجھ سے بات میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی وہ ایک شویب آشمی کا رامہ تھا اس میں شویب صاحب کا اللہ قلی کے رحمت جملہ تھا انہیں کہا میرے ابو بہت کم گو ہیں اچھا کتنا کہا رہو وہ اتنے کم گو ہیں کہ وہ بل بل کو صرف بل کہتے ہیں یہ وہ ہی ہے بل اچھا آپ سے میں اگر پوچھتی ہوں امار کی کوئی خاص بات اور کمیل کی کوئی خاص بات اور اب تو آسفا میں آسفا بول دوں گی آسفا آسفا ان دینوں کی کوئی ایک quality جو آپ اللہ کا شکر دیکھو بات ساری یہ ہے جو آپ دیتے ہیں نا وہ it comes back to you جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کٹھتے ہیں what goes around comes around دونوں میرے بچے بہت caring ہیں میرے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی بہر والوں کے ساتھ بھی kind ہیں humanity ہے انسانیت ہے ظالم جابر نہیں کوئی اکڑ کے نہیں پھرتے گاریاں سکریچے مارے گاڑی ایسے چلا ہی تم نے کوئی کیریکٹر کیا ایسے ڈرامے میں کمین اور جب مجھے کوویڈ ہوا اور بالکل ڈاکٹر نے جواب دیتی it was all I'm alive now I feel اللہ نے زندگی دینے والا ہو لیکن تیمینہ نے اور امار کمین جو ایک پنجے پر برادر ڈائی ڈی آسپیڈل اور ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کچھ لوگ نے لپیٹ کی لپور کے ڈببے میں بن کر دفن کر دیا تو they all brought me home 24 ڈھنٹے کھرے ڈاکسیجن ڈاکسیجن کچھ نہیں میرے سلنڈر آنے آکسیجن آنے دوائیں پورا مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا ہسپیڈل ان کا کام بھی تھوڑا پینک بھی زیادہ مچاتے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گھر پہ ہی کیر ہو طریقے سے کیکہ وہ ساری چیزیں جو ہسپیٹل میں گھر پہ بہتر پروائید ہو سکتے بلکل کم از کم آپ فیملی تو ساتھ ہے یہ بہت بہتر سے زیادہ انسان میں اور بہیروز ایک ساتھ ہی گھے ہسپیڈل ایک ساتھ 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 روبینہ تھی وہاں پہ تو بہیروز رسکار میں تو ادھر ہی رہوں گا میں نہیں رہ رہا بھئی میں تو گھر جا رہا ہاں ہاں سو اگر جیس یہ فیملی بہت ہم بہت تالنٹی لیکن بولے گا کہ نہیں میں صرف ساونڈ کا کام کرتا ہوں گانے بناتا ہے بہت اچھے لیکن پاکستان میں ساونڈ کا کام کرنے والے لو ورائی ہی جیس ورائی ایس 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 اور ماشرال تم نے کوئی فلم بھی کی تھی جی اس کے بارے میں بتاؤ باتاو فیچر تھی ایک اس کا ساونڈ تم نے دیکھا تھا پورا لائی ساونڈ فالی وغیرہ جسے ہوتے نا پہلی دفع فالی آپ کو پتہ ہے ہمیں فلموں کے لیے انڈیا اور پتہ نہیں کانت آئی لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی فلموں کو بھیجنا پڑتا ہے ابھی یاسر کرے گا نا فلم اسے کروانا وہی مجھے پتہ ہے آج کل کے بچوں کا سب سے بڑا advantage ہی سب پڑھ کے آئے ہوئے نا چی سو دے نو ہمارے جو بیچارے پرانے ان کو تا کٹلوگ نہیں پڑھنا آتا وہ کیا دیکھیں گے بلکل سو وہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے جو آپ نے اپنایا جب مجھے تیمینہ جی نے بتایا تھا میرے کمرشل یہ وہ آرے اتنے ان کو اتنی زیادہ کسٹ پڑھ جاتی کیونکہ وہ جاتے ہیں پاکستان سے باہر جب اگر یہاں پہ ان کو کوئی فالی اچھا اور سارا ساہو اچھا آپ لوگ کا سٹوڈیو ہے جی ہمارا سٹوڈیو ہے لاب ریٹ کس نام سکھتا باقیدہ کس کمیل تمہیں شوق ہے شوق ہے بیچ میں کافی عرصہ میں نے کلاسز بھی لی تھی آبیسلی یہ تھوڑا سا اس کو منز کرنا مشکل اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ایکٹنگ کے اندر آپ کو پتا ہے شوٹ ہوتا ہے جب تو تین تین مہینے پھر آپ بزی ہو جاتے اندر پہلے سنگنگ زیادہ مجھے ڈیفینیٹلی ٹریک کرتی تھی مگر اب یہ کہ دونوں مجھے ساری جوانی یہ سوال میں نے سونا ہے لوگوں سے دونوں اچھی لگتی آپ گلوکار رہے ہیں تو آپ کو کیا اچھا لگتا فرقار ہوں مجھے تیار اچھا لگتا اچھا ایکٹر جو ہوتا نا جو ہوتے کمپلیٹ ایکٹر کو گانا آنا لازمی ہے اچھلی آپ نے تھیٹر کیا شروع میں وہاں پہ ڈانس گانا ایکٹنگ سب اپنے گانے خود لکھتا خود بناتا تھا تھیٹر ہمارے سارے گانے اور ان کو پتا بچوں یہی چیز کمیل نے پکی کمیل میں امار میں کمیل تو تم تم کبھی اکیلے بیٹ کی گانا سنایا کو بیٹ کی سٹیج پہ گاتے سیریز حیث وہ پرپورم کرتے ان گن ہے ہارڈ راک گٹار سن لوگ یہ کون بتائے گ گٹار تم سن دنوں کی تمہیں یقین ہی آئے گا کہ یہ پاکستان لائے ہو؟ گٹار لائے ہو؟ نہیں نہیں مغالی تھی تو دونوں گا دے گا دے گا میں مغماؤ گٹار؟ نہیں نہیں ابھی کانس آئے گا وہ گٹار کے بغیر نہیں ہم کچھ سن سکتے ہم نے آفشاہ احمد بھی ہمیں سنایا تھا ہاں تک کمیل گا دے گا کچھ کمیل گا دے گا دونوں گا دے گا کمیل؟ بلکل کوئی من کا بچہ رہا پڑ دیں گے چلو ہاں پلیس نا دو؟ پلیس ابھی؟ ہاں ہاں آپ مال بن گیا بھائی ..."نا دےالی پڑڑ نا دےالی رحمت کا پیغام علی ہے کتنا پیارا نام علی ہے سچ پوچھو اسلام علی ہے کھل جاتی ہے دل کی کلی علی 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 دم علی علی ہر غم کی تطبیر علی ہے کوسر کی تفسیر علی ہے جنت جنت کہنے والوں جنت جنت کہنے والوں جنت بھی ہے ان کی گلی وہ جنت بھی ہے ان کی گلی علی 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 دم علی 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 دم علی علی کعبے میں بت ہی بت ہوتے اس میں علی پیدا جو نہ ہوتے دین کی بھی تکمیل نہ ہوتی دین کی بھی تکمیل نہ ہوتی کس کو بناتے حق کا ولی علی علی دم علی علی نا دے علی پڑھ نا دے علی نا دے علی پڑھ نا دے علی 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 دم علی واہ 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 جیو 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 بردست بردست ہمارب تم آری باری ہے خواد جا بردست کچھ بھی کھاو عمر تم کچھ بھی کھاو جیسے تمہاری مرضی وہ آن صاحب کا سورا دو ہاں کچھ بھی کھا سکتے ہم تُو میرا دل تُو میری جان جانے جہاں مہربا تُو میرا دل تُو میری جان جانے جہاں مہربا مہربا تُو میرا دل تُو میری جان جانے جہاں مہربا 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 تُو میرا دل تُو میری جان تُو میری جان جانے جہاں مہربا سبردد بھائی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے شانے سہور وید خالد انمز فیمیلی ویلکم ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور خالد انم کے دو بیٹے اور ان کی ایک بہو ہمارے پاس یہاں موجود ہے تیمینہ جی گھر پہ بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہی ہیں اور کھان سلی ہیں دعا کریں اللہ کرے لا کھان سلی ہوں ٹھیک ہو اللہ کرے امین سو اس وقت ہم نے سب کو یہاں ایک طرف بٹھا دیا ہے اور اس وقت جو ہم نے نمبر رکھے ہوئے ایک دو تین چار وہ میں آپ لوگوں سے چاروں سے سوال کروں گی اور اس کے جواب میں کون کس نمبر پہ ہے یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہو کیا پیچھے جائیں گے کھڑے ہوں گے جواب کس نمبر پہ ہے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کیلئے چاروں کو کھڑا کروں آہا چیز ہے پھلو میں کھڑا اس لیے کھڑا ہوں ایک ایک ایکٹیوٹی آ جاتی ہے کون کس نمبر پہ ہے وہ اب ایسا ہوگا جو میں پوچھوں گی سوال فور اگزامپل کھانے کا شاکین کون ہے میں اگزامپل دے رہی ہوں تو آپ اپنے نمبر خود ڈیسائیڈ کر لیجے گا جو کھانے کا زیادہ شاکین ہے وہ پہلے نمبر پہ آجے گا جو سب سے لاسٹ شاکین ہے وہ چوتھے نمبر پہ آجے گا یہ ون ٹو تھری فور ہے نا ہم میں سوال کریں ہوں پہلے نمبر پہ پھر کیا ہوگا پھر پہلے نمبر پہ ساری لائن بنا کے آجے اس کا جواب جو ہے وہ اپنے ایکشن سے دینا ہے تھوڑا سا ذرا بھاگ دوڑ گھر میں سب سے زیادہ دیر تک آپ چاروں میں سے کون سو سکتا ہے تم یہاں تم یہ نا ہم تمہارا یہ تم سوتے ہو نمبر نمبر پہ نمبر پہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ سوتے ہیں اچھا اچھا بھئی ہے یہ سب سے زیادہ سونے والا نمبر پہ وہ آگیا ہے وہ کہہ رہی ہے مجھ سے زیادہ سوتے ہیں ہاں تم کتے دن سو سکتی ہو ایک ساتھ دن تو نہیں سو سکتی دن تو دو دن سو سکتا ہے نہیں ہے سو تو نہیں سکتا پہ چلو i'll take this بہت سوتے ہو میں سو لے تاہوں چیس کے انتابیتی اچھے 10 گھنٹے 10-11 گھنٹے 10-11 گھنٹے اور بہت تھک گیا تو 12 گھنٹے اور مطلب جیسے شور شرابا ہوا تمہیں کوئی پروblem نہیں ہوتی کچھ نہیں فرپکتا اڑے اور یہ تمہارا عمار اُلٹا ہے سب سے ہلتا ہے سب سے ہلتا ہے میری میری بھی ہے ہاں 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 اچھا ہاں 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 اچھا ہاں 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 دو گھنٹے تین گھنٹے میں بالکل سائلنس چاہیے مجھے مجھے مطلب ہوتا ہے کہ میں سوں گا ہاں یہ تمہارا وہ می ٹائم ہے میں جگاتے رہتا ہوں خود کو جب تک ایسے بھیوش ہوگے دا گر جاؤں سیریسلی مجھے نہیں نہیں سب سے زیادہ پیسے کون بچانے والا ہے آپ چاروں میں سے ہوتا ہے کسی کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے وہی کھلا ہوتا ہے سیریسلی ہمار کو ہمی دیں سو یہ سیونگ کر کے آپ کیا کرتے ہو کمیل خرچ لیکن یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ایدی سب سے آخر میں خرچ کرتا ہے وہ والا بچہ ہے سوچ سمجھ کے کہ کیا کیا خرچ کرنا یہ میرے کام کی ہے یا نہیں ہے اور ہمار آپ بالکل فورت نمبر پہ ہو میں آنے سے پہلے خرچ کر دوں کریٹ کارٹ کر دوں آپ بھی ایسے ہی ہے نہیں میں دیکھ لیتا ہوں اتنا زیادہ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے کی پریفرنس پہلے اس کی ضرورت ہے ہمار زیادہ ہے ہمار سب سے زیادہ ہے اور تم بتاؤ میں تو سیف کر لیتی ہوں اتنا نہیں جتنا یہ لیکن اس طرح اڑاتی بھی نہیں اس طرح اور تو تمہیں میڈل میں ہوں اوکے نیکس سوال کون پیٹ میں زیادہ دیر تک بات رکھ سکتا ہے مطلب تھوڑا گہرا ہوتا ہے نا کہ او اچھا اس کو پتا تھا تم نے چھپا کے رکھی بھی تھی ہمار رکھ سکتا ہے میں بھی رکھ سکتا ہوں میں جورنلسٹ ہوں جورنلسٹ سو پیٹ میں نہیں رکھ سکتی بات پیٹ سے پرنٹ میں آجاتا ہے پیٹ سے پرنٹ میں آجاتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اب جو ساسو ماں ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کو ساری انڈسٹری کا پتا ہے اور اب تو دیور جی بھی سوسر تو ہیں اس انڈسٹری میں تو تمہیں تو کنفرم فاران ہو جاتا ہے اچھا یہ صحیح خبر ہے سنے واقع ہی ان کی ڈیوورٹس ہو گئی ہے سنے واقع ہی ان کی بچے ہو گئے ہاں کئی ہمیں کرنٹ کرتی ہے یہ نہیں میں نے بات کی تھی وہ ایسا نہیں اچھا اچھا تصدیق کی کرتی ہو تو تصدیق کی کرتی ہو تو تصدیق کے بغیرے لیکن آپ لوگوں کے اتنے جان پیچانے انڈسٹری میں ہم تو پردہ رکھتے ہیں ابھی دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ انڈسٹری is like a family to us تو جیسے ہم اپنوں کی پردہ رکھ لیتے ہیں سب کو بھی رکھ لیتے ہیں اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہو وہ بات کھول کے تو کھول دیتے ہیں تو پھیل وہ صحیح اور اور باقاعدہ تمہارے پیٹ میں نہیں رہتی بات رہ لیتی ہے مگر میرے خیال سے یہ آرڈر صحیح ہے ہمارا تم تھوڑے ہو یہ بات ہی نہیں کرتا یہ بات ہی نہیں کرتا تو کیا ابھی تک آپ نے کیا نہیں کرتا سنتا بھی نہیں ہے نا نیلے میں درش بھی نہیں ہے جا اچھا مجھے ہی مجھے ہی اور آپ جو ہیں وہ باقاعدہ پیٹ میں رکھتے ہیں بات رکھتا راز ہے لوگوں کے بہت زیادہ تو تیمینہ جی کو بھی نہیں بتا اس لئے میں تیمینہ کو جو جاننے والی چیلے بتا دے اس لئے میں بہت سارے لوگوں کا بہت اچھا دوست ہوں یہ والی بات تو ہے لیکن آپ کو کوئی پڑڑا پڑڑا نہیں سنا نہیں لوگ پوچھتے بھی کیوں میں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں نام نہیں بتاؤں گا اور میں نے کہا تمہیں نام بتا دیا تو تمہارا نام بھی کچھوں کو بتا دوں ایکساکٹلی میری گوڈ اوکے جی اگلا سوال کس کا غصہ چاروں میں سے comparatively سب سے زیادہ تیز ہے ہے نہیں دکھاتا نہیں ہو وہ الگ بات ہے اس کا گمیل تمہارا میں نکل جاتا ہوں اس لئے سے امار اور میں مرچی کھائے ہوئے یہ تھوڑا سیریسلی ہاں امارا لیکن ہمارا میرا تو پانی کا بولبولا ہاں فاراں بھوف اور اس کے بات چھ گھنٹے تک میں پشتایا ہو تو کیوں میں ایک منٹ کے لئے آپ یقین مانیں گے آپ کو دیکھ کر آپ کا ایمیج نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اوہ یہ تو جولی یہ ایسے کہ قانٹیٹی میں گھوڑا ان کا زیادہ ہے یہ ہوتے زیادہ ہیں گھوڑا مگر کم ٹائم کے لئے مگر اگر اممہ نہیں ہوتی گھوڑا مگر اگر ہو گئی تو باس اللہ کسی کی خیال نہیں ہم سب باہر کوئی گھر میں نہیں ہو گئے اممہ کی سامنے کوئی بول نہیں سکتا اوہ مائی گوڑ اوکے نیکس سوال دیکھوڑا شیز دی اونلی وومن ان آر ہاوس نا شیز دی اونلی وومن ان لی ہاوس ابھی ابھی تم جانے والی ہو اوکے کس کو بھوک برداشت نہیں ہے بھوک نہیں برداشت کر سکتا بس کچھ اور برداشت کروالو بھوک نہیں ہوتی آپ آجائیں آپ سیکنڈ ہیں ہاں ہاں نو بھوک نہیں برداشت کیا کرتی کیا بھوک نہیں میں ہنگری ہوتی میں ہنگری ہوتی ہنگری ہوتی میں سے کوئی کام نہیں ہوتا ہاں نہیں مجھے ہوتا ہے دے دو اچھا میں نخرا نہیں کرتا جو بھی ہے دے دو اچھا کوئی نخرا نہیں کھانے میں یہ نہیں گلا وہ نہیں پکا نہیں easy peasy تم تو بیٹا تم تو غصہ ہے یہ لڑکا بہت اچھا ہے اب یہ کھڑنا ہے یہ یہ لڑکا دیکھ لے اپنی لڑکیوں کے لیے گستہ آجائے گا تمہارا یہ کسی کو امپریس کر رہا ہے کون سی والی امپریس کر رہا تو پورا سال امپریس کر رہا ہوں اچھا اچھا کون چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پانک ہو جاتا ہے جلدی پریشان ہو جاتا ہے situation نہیں سمجھ پاتا number one پہ تم پریشان ہو جاتی ہو میں نہیں ہوتا آپ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نیمہ number two پہ سی لیے زیادہ کون ہوتا ہے دونوں میں سے تو بتاو ہمارا ہر چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز پراؤپر چاہیے ہوتی آپ کو جب وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ سے نہیں ہوتی تو پہ آپ تھوڑا سا بہت در ہو جاتے ہیں بہت در ہو جاتے ہیں میں پانک نہیں ہوتا ہاں اور تم بھی نہیں ہوتے پینک میں بھی نہیں ہوتا نہیں اور تم تو بالکل ہی نہیں ہوتے میں تو بالکل نہیں ہوں گا چل لے میں بھی چل دوں گا جو ہونا ہے ہونے دوں اگر تیمینہ جی ہوتی تو ان کا نمبر کہاں آتا وہ ادھر ہی ہوتی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ساز باغوں کی کافی عادات ملتی جلتی ہیں جلتی جلتی ہے ہے رہا ایسا ہے تمہیں امار تمہیں پتا ہوگا زیادہ ہے رہا ملتی ہے بہت ساری نہیں ہے کیونکہ میری observation ہے تھوڑی سی بالکل میرے خال سے 60% تو ہوں گی ملتی جلتی ہے نا لوگ روز نہیں روز لوگوں سے مل مل کے مجھے بھی آگئی ہے فیس ریڈنگ اوکے نیکس سوال کون اپنی بات آسانی سے منباہ لیتا ہے کس کی اچھی ہے چاروں میں اوئے اوئے آگیا پہلے اچھا آپ سیکنڈ نمبر پہ آگئے تم کیوں تھے تم بھی سریعہ ہوگئے تم بھی جاؤنا اگر تمہارے کبھی تم نے ایسا ہوئے کہ میں نے تم نے کوئی بولا نہ ہوئی او بات کو اب بابا تو بٹھی میں ہے نا ایک جنہ میں دو لوگ بھی آ سکتے ہیں کوئی ایسے چاروں کی اچھی ہے اور پھر آپ سب بھی ون نمبر پہ آسکتے ہیں سب ون پہ سب ون پہ کنونسنگ پاور جو ہے یہ ایک آرٹ ہے چاروں کی اچھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں آتا منانا لوگوں کو اچھے سیلز بننے سارے جو جو اب تمہارا تمہارے بودھی کو ہم بیچیں گے تمہیں اچھا جو بڑا بنانا آدھی ام سو امپریس مہارا آشاءاللہ آموی آجا آب کھائیں کون اپنی چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے میں نہیں بھولتا فون رکھ کے بھول گیا چشمانی مل را یہ تم ہو نمبر ون پہ آ تم بھی ہو آج گاڑی میں بھول گیا تا تم نے میں نہیں میں نہیں میں نمبر پہ مرکہ میں بھولتا آج تو بھول کی آئی تھی فون بھول کی آئی تھی فون بھول کی آگئی پڑی پہ اور تم نہیں بھولتے اتنا زیادہ نہیں روہ چاہی گاہی بھلا ہے اور چھوٹی 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 ام ام کسی بھردے بھول bounty x1 і ڈی تاضابہ اس دنوں کی چھوٹی گل ہے اپکی مرای مرعت ہے اپ تیز ہم معیو رہاہ اور میں نات ہاں کبھی بھی ان لوگ کی برٹ ڈیس کیوں بھولیں گے یار میرے میاں تو بھول جاتے ہیں بھائی وہ تو جانبوئی کرتا ہوں گا تمہیں میرے بچے میرے میاں کا تو یہ یاد نہیں رہتا کہ بچہ فورت میں پڑتا ہے کہ تھری میں وہ پرانک پرانک کرتا ہے وہ کیریکٹر میں وہ ہاں ہاں وہ ہزاکاری کر رہا ہے وہ بجے پتا ہے نا تمہارا میاں سے ان کے سوسرا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں تو ہم بچپن سے جانتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا دراما ہے وہ اچھا کون جو ہے وہ گھر کے کاموں میں کیونکہ آپ کے گھر میں ایک ہی ایک خاتون تھی تو کون گھر کے کاموں میں پارٹسپیٹ نہیں کرتا کچن میں کون ہلپ نہیں کرتا اممہ کو کیا کچن نہیں کرتا نہیں کرتا ہلپ نہیں کرتا ہم تو کرتے ہیں کیوں وہ کرتا ہے بھائی کچن میں تو تبھی ہلپ نہیں نہیں мама جا ہم ہر کام کرتے گھر کی کام میں مطلب کچن میں بھی گھر کام کچن میں گھر کا کام ہم سب کرتے ورگ جب کی برڈن ان کی اوپر نیاشا کبھی بھی نہیں ہم سب کرتے تو پھر سمسد نمبر ون پہ آجائے نا اچھا نمبر کارنے پہ آجائے نا ہم سب کرتے نمبر فور پہ سب کرنے والے pH کوئی بھی بھاگنے والا نہیں اچھا آپ لوگ نے سامنے آجائے ہم سب کو تینوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ کیا کوئی کوک سے تھوڑی شادی کیا کیا کیچر میں کھڑی رہے ہوئے بچی لفظ کوکنگ کیا خاصیت ہے کیا بنتا ہے آپ کے گھر کی خاص ڈش کیا ہے جو لوگ تعریف کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کیمہ دم کا کیمہ خاؤسے بھائے 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 اب وہ جو چٹنی آج کل بنائی انہوں نے پکڑوں کے ساتھ جو ہمارے گھر میں ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیز ہی اچھی بھی اللہ تہمینہ جی آپ کو بہت ہچکیاں آ رہی ہوں گی اور میں مجھے بھوک لگنے لگی یہ سب کو پسنکے سو میں اپنا انتظام خود ہی کرتی ہوں آپ سب کو چاروں کو کچھن میں لے کے چلتے ہیں کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے لئے ہماری جو نورین انساری ہے شیف ادھر سے ادھر 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 آئیں گا وانڈرفل شیف نورین انساری جو ہے جمشید انساری کی بانجی ہے اے بھائی جمی بھائی ہمارے سارا ہمارے ہمارے بڑی جان کے ٹکڑے ہو تو وہ انہوں نے آپ کے لئے اتنے مزے کے کھانے ہی ہے بتاؤ میں بھی آج وہ کیوں میں بھی گھاؤں گی ایک بنائیں میں نے تندوری چکن بھی گارلک نان ہے ایپل محیتو ہے اور گارلک چکن چیزی برید ہے واو تو نورین آپ نے پورا ہی شیف کیا جی جی پورا ہی شیف کیا واو جی 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 ہے اس کو کیا ہر چکتے ہو؟ کچھ ساتھ، عباری نہیں ہے یہ یہ ہے یہ چھلی چکیزی بھید میں چکرش درکیزی بھید واو مجموثی بھی دون پیٹی دی وی جب ریکارڈیگ فرائیں پر فیتی بھی تھی چیزیں بچتے نہیں پر نا ہے تو پہلے کے بیوانے چوتے رہتے تھے جب آتے کر رہے ہیں اور کھا جاتے تھے تو جب سیٹ روڈ ہوتا تھا تو وہ چیزیں بچتے نہیں تھی پھر ایک دفاہ dictionary مببہ بھی ادھر ہیتے مجھے یہ پتا مکشر کے سپری مار دیتے سب بہتا ہے ہاں بہت اچھا کھائی بہت اچھا ہی تو بہت اچھا ہی تو ہم اس پی ٹی وی کے دمانے کی بات کریں پی ٹی وی کے دو دن چلے وہ لکڑی کا کیک بن کیا تھا ہاں 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 پینٹ ہوا ہاں 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 بہت اچھا کیونکہ وہ آئے گا ختم ہو جائے گا دو سیکنڈ میں اور پتا ہے ایسی کوئی یادیں کوئی باتیں جو اللہ بیچارے کھا بھی رہے ہیں شادی والی ویڈیو میں ہاں شادی والی ویڈیو بن گیا ہاں ایسی میں چلرز ہوں بہت افتن لگتی جون چلائی کی گرمی میں ہم کوٹ لے کے جاتے تھے میری امی شال لے کے جاتی دی کب رکارڈ ہم ایسے ہو جاتے تھے اوے یہ کیا یادیں اور کیا اس کی ایسی کی خوشبو ہم تو اسی کا چکی کا آٹا کھا کے پیدا اور ساند سوڈیو در اوپر وہ گریز لگی نہیں ہے چل رہا ہے لائٹے لگی نہیں ہے اب تو وہ زمانے جو سوچ سوچ بورٹ پر ڈیریکٹرز بیٹھتے تھے پوپر ٹرین ڈیریکٹرز جس پین کے اب بابی شامن ہے میری اممہ بھی اممہ بھی وہ سب پوپرلی ٹرین تھے باہر سے ٹریننگ کر کے آئے اچھا مجھے بتائیں آپ لوگ کے گھر میں کیا آفتاری اور سہری میں لازمی ہوتا ہے کیونکہ جتی ڈسسپلین تیمینہ جی ہیں وہ افتاری پوری بانتی پروپر دہی بڑے پکوڑے پکوڑے فروٹ چاہٹ ساری چیزیں گھر پی میں افسر دارک کھانا کھاتا ہوں اچھا یہ لوگ چد بچ ساتھ فروٹ چاہٹ بھی بنتی ہے اچھا چنا چاہٹ بھی بنتی ہے اور کیا کیا بنتی ہے گھر میں بناتی چاہٹ مجھے جو ہوتا کہ پہلی میل ہے روزے کے بعد وہ پروپر میل ایک نوربل آج ہے پھر روزش ہم بعد میں کھاتے ہیں ڈائٹ کانشس کون ہے آپ لوگوں میں سے میں کبھی کبھار مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ زائر ہے جم ویم پر ٹی وی پہ آنا ہے تو آپ کرتے ہیں کبھی بہت زیادہ زیادہ کھا میں کبھی کنچنٹی جمتی آنا چاہی تب اپنے ریکارڈنے میں موٹا تھا پیشری آلی میں بھی دوبلا کر آجا لیکن آپ پہلے سے تو دوبلا ہوئے بیچ میں زیادہ ہوگئے تھے دوران جب کوبیڈ ہوا تھا تو مجھے سٹیروز دکھے تھے اس کی وجہ سے آپ دوبلا پتے تشکو ہیں کمیل کی بہت زیادہ کبھی کبھار یہ تیمینہ جی کا جلک دیتا ہے کبھی آپ کی جلک دیتا ہے اور یہ ننیال پر ہے یہ اممہ کی طرح ہے بلکتو کبھی بال بھی اممہ کی یہ فول لیکن اس کمیل میں آپ کی بہت کافی چلک نظر آتی ہے سو تھانکیو سو مچ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے ٹائم نکالا تھانکیو لبلی کھانا تھانکیو تھانکیو گریت برید اللہ کرے تمینہ جی گیٹ ویل سون آپ کو ہمیں بڑا مس کیا آپ کا ذکر رہا بہت آپ ہوتی تو اور بھی مزہ آتا اور مزہ آتا مجھے یاد ہے کہ آپ پیمینہ جی اور آپ جو ہیں وہ میرے شو کے شروع شروع والے جو سال تھے اس میں تھے سو ماشاءاللہ شمائیں گے انشاءاللہ اید کے بعد بکل تھانکیو جی ایک چھوٹا سا تھانکیو بہت شکریہ آپ چاروں کا